جہاں میں چادریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی جائیں اور اپنے اپنے موبائل بند کر لیا کریں یا سائلنٹ پہ لگا لیا کریں جب بھی مسجد پہ آئیں یہ دو رکعت نماز جیسے باقی نمازیں ہوتی ہیں اسی طرح کی نماز ہے پس اس میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں بارہ زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ہوتی ہے ساتھ تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہوں گی تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور اسی طرح پانچ تکبیریں دوسری رکعت کے آغاز میں زائد ہوں گی باقی ساری کی ساری نماز ویسے ہی ہے جیسے ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا خطبہ ہوگا اور مختصر سی دعا ہوگی اور دعا بہت اہم ہے اس کے اندر بھی گروش اور شامل ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گھروں کو جائیں گے اور پربانیاں کریں اللہ اکبر 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 اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ملالضالین آمین سبح اسم ربك الأعلى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُتَانْ أَحْوَى سَنُقْرِمُكَ فَلَا تَنْسَى اِلَّا مَا شَاءَ اَرْضَارِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَارِ وَنُيَسْنُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَخْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَخْلَحَ مَنْ تَزَكَّاه وَذَكَ رَسْلَ رَبِّهِ فَاسْطَلَّا بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مَا بَقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِدَةَ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِدَةَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِدَةَ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِدَةَ سَمِعَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِدَةَ سَمِعَ اللَّهُ قُلِمَ الْحَلِمَ 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 الْحَل اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراق المشتقین صراق الذین انرمت عليهم غير المغلوب عليهم والظالین آمین حلاتاك حديث راشية بجوه يومئذ خاشع عاملة ماصبا تسقل نارا حامية تسقى من عين آدية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصمم ولا يغني من جوع بجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنمة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوتة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيقر إلا من دولا وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سميع الله الله أكبر موسيقى موسیقا 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 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَنِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْطِهِ وَنَفْطِهِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اللہ کو تمہاری طرف سے نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے بلکہ اس کو تمہارے دلوں کی پرہزداری پہنچتی ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے بسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی قبریہی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے اور جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اگر کے لیے بشارت دے دیجئے صدق اللہ علیہ وسلم آج کا دن یوم النحر کہلاتا ہے اور یوم النحر نحر کا معنی قربانی کرنا تو اس دن میں حجاج کرام بھی قربانی کرتے ہیں اور غیر حاجی جتنے بھی مومن ہیں پوری دنیا میں وہ بھی اللہ کے فضل سے قربانیاں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ آپ دس سال مدینہ طیبہ میں تیام پذیر رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے ہیں لہذا یہ جو قربانی ہے یہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل قربانی ہے اسی لئے اس کو یوم النحر کہا گیا ہم قربانی جس چیز کو سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہم نے جانور خریدے جانوروں کو پالا ان کے ساتھ کچھ انسیت بھی پیدا کی اور آج ان کے گلے پہ چھوڑی پھیر کے پھر ہم اس کا گوشت بکھائیں گے اور اہل خانہ کو بھی کھلائیں گے دوستہ حباب کو بھی کھلائیں گے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی قربانی ہم نے تو نہیں دی قربانی تو اصل میں جانور نے دی ہے ہمارا اس میں کیا دخل ہے جن پیسوں سے ہم نے جانور خریدہ وہ بھی اللہ کے دیئے ہوئے اور جس طاقت اور جس توفیق سے ہم نے قربانی کی وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی تو ہم نے تو اصل میں کوئی قربانی نہیں دی تو پھر اللہ تعالی کو یہ جانور کے گلے پر پھری ہوئی چھوڑی اور جانور کا کیا وہ گوشت جو ہمارے ہی کھانے کے کام آتا ہے وہ بطور قربانی کیسے قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول فرما لیتا ہے یہ ہے وہ نقطہ اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ جائے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آدھگار ہے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی تصور فرمائے تو انہیں کیا کیا تھا قربانی کی تھی کی تھی ہوئی نہیں کی تھی ہوئی نہیں تو وہ جو قربانی ہوئی نہیں تو اس میں سے کس چیز کی آدھگار ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو گفتگو کی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اللہ کریم نے قرآن میں جس خوبصورتی کے ساتھ اس گفتگو کو انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے لیے رکھا ہے اصل یادگار وہ گفتگو ہے جو ماں اور بیٹے جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے وہ یقین وہ تیقن وہ اللہ کا قرب جو اللہ کے ساتھ جڑ جانے اور اللہ کی رضا حاصل کر لینے کا جو جوش و جذبہ ہے اصل چیز تو قربانی کی یادگار وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ابراہیم دعا کرتا رہا قال رب حبلی من السوال حیم مختصر کر کے اللہ کریم نے بیان فرمائے قال رب حبلی من السوال حیم وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہی اللہ کریم نے تو چھوٹا سے فکرہ بتا دیئے دعائیں کرتا تھا بیٹا مانگتا تھا رب حبلی من السوال حیم اللہ نے ایک اولاد عطا فرمہ بیٹا مانگتا تھا فبشرناہو بغلا بن حلی مل آخر ہم نے دے دیا بیٹا مانگتا ہے چل لے فبشرناہو بغلا بن حلی اور بیٹا ایک دن میں تو نہیں ملتا نا کتنا عرصہ لگتا ہے پھر بیٹا مل گیا فلمہ بلغمہ حسائی پھر بیٹا بڑا ہوا کتنا عرصہ لگا بارہ تیرہ سال کا ہوا یا سترہ اٹھارہ سال کا ہوا وہ فسرین لکھتے ہیں کہ بارہ تیرہ چودہ سال کا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے باپ کے ساتھ مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے فلمہ بلغمہ حسائی جب باپ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آج کے بعد بیٹا جو ہے وہ میرا سہارا بنے جب باپ کو امیدیں لگ پڑتی ہیں اللہ تعالی نے خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو جبا کر دیتا ہے تاریخ انسانی میں کبھی کسی باپ نے بیٹے کو جبا نہیں کیا کبھی اللہ نے کسی باپ سے بیٹے کی جبا کرنے کی قربانی نہیں مانگی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اب ہزار بہانے ہو سکتے تھے یہ اللہ سے استدعا ہو سکتی تھی اللہ تاریخ میں تُو نے کبھی کسی باپ سے بیٹے کے قربانی نہیں مانگی تو آج مجھ سے کیوں مانگتا ہے اور وہ بیٹا جو میں نے دعائیں کر کر سے تجھ سے کر کر کے لیا ہے اس بیٹے کی قربانی تجھے کیا ملے گا ساری زندگی تو میں نے تجھے تیرے لیے لگا دی سارے امتحان جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیے تھے وہ سارے امتحانوں میں کا پاس ہوئے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِن فَأَتَمَّهُنَّ اللہ خور فضباتا ہے ابراہیم سے ایک امتحان لیا دوسرا لیا تیسرا لیا چوتھا لیا ابراہیم سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا سارے امتحانوں میں پاس تھا اللہ بیٹے کی قربانی کیوں مانتا نہیں کہا کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ اس عمر میں اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے لہٰذا اس نے کہا بیٹے ایک سے رائے پوچھی تھی باپ نے فندر مازا تراؤ اپنی رائے دو بیٹے نے رائے دی اللہ اکبر یا ابا تفعل باتو ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے نبو کی ستا جے دنی انشاءاللہ من الصحابق میری طرف سے کوئی بے سبری نہیں ہوگی میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں سبر کے ساتھ وہ چھوری جر جاؤں گا جو آپ کو اللہ نے چلانے کا حکم دیا ہے میں تیار ہوں اندازہ کیجئے باپ جو بیٹے کے قربانی کے لیے تیار ہے بیٹا جو اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اللہ نے نہ بیٹے سے قربانی لی نہ باپ کو چھوری پھیرنے دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو دونوں تیار ہو گئے اس کو لٹا لیا اور جبین یہ بھی کہتے ہیں دو معنی ہیں ایک کو یہ کہ ماتھا نیچے جبین اس کو کہتے ہیں تو نیچے ماتھا کر کے بعض نے کہا کہ اس لیے کر لیا کہ بیٹے کی شکل دیکھ کر رہب نہ ہوگا لیکن بعض افرسین نے اس کا لکھا ہے کہ جبین کا معنی ہے کہ جبین اوپر کو ہے سامنے اور یہ بلکل چوٹی جو ہے وہ نیچے لگی لی ہے تو سامنے ہے کیونکہ چھوری پھیرنی ہے نا تو چھوری تو اس وقت پھیرے گی جب سامنے جبین ہو تو بلکل تیار ہے چھوری پھیرنے کے لیے اللہ اب اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام چھوری پھیرنے کے لیے تیار ہے اسماعیل علیہ السلام زباہ ہونے کے لیے تیار ہے اللہ تعالی نے زباہ نہیں ہونے دیا کیوں اس لیے کہ اللہ کو اسماعیل علیہ السلام زباہ کیا ہوا نہیں چاہیے تھا اللہ کو وہ تقوی چاہیے تھا جو ابراہیم کے دل میں تھا جو اسماعیل کے دل میں تھا جو قرب اللہ کا جو گفتگو ہوئی بیٹا بیٹے سے باپ مشورہ کر رہا ہے بیٹا جی اب اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں کیا پرگرام ہے اور وہ جو پہلے فرما دیا تھا فبشرناہو میں غلام الحلیم بڑا بردبار بیٹا دیا تھا بڑا سبر والا بیٹا تھا نبی کا بیٹا نبی تھا سمجھ گیا اور اس نے کہا یا ابا تفعال ما تومر اببا جی جو آپ کو حکم ہے آپ کر گھو دیں ساتا جیدنوی انشاءاللہ من صابرین آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میری طرف سے کوئی مضاحمت نہیں ہو اللہ اکبر یہ ہے اصل میں وہ تقوی جو اللہ کو چاہیے ہم اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جانور کے گلے پر چھوڑی پھیرنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہ جذبہ ہے وہ قلبی کیفیت ہے جو قربانی کرتے وقت ہونی چاہیے ابراہیم کی یاد ہے اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے ابراہیم نے قربانی کی کوئی نہیں اسماعیل زباہ ہوا کوئی نہیں اللہ نے قربانی پھر بھی قبول کر لی کیوں قبول کر لی اس لیے کہ اصل مسئلہ زباہ کرنا نہیں تھا اصل مسئلہ وہ دل کی کیفیت تھی جو اللہ کو مطلوب تھی اللہ نے پا لئے ابراہیم کے دل میں بھی اسماعیل کے دل میں بھی لہذا فرمایا ہم نے ایک عظیم قربانی فدیعہ کے طور پر عطا فرما دی ابراہیم کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بیٹا زباہ کرتے وقت حالہ تو اس کو مسئلہ ہونا چاہیے اسماعیل کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا زباہ ہوتے وقت حالہ کو اس کو مسئلہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ بولا نہ وہ بولا بولنا ان کو چاہیے تھا وَنَا دَيْنَا هُمْ يَا عِبْرَحِيمِ ہمیں آسمانوں سے بولنا پڑا اللہ فرماتا ہے ہمیں بولنا پڑا وَنَا دَيْنَا هُمْ يَا عِبْرَحِيمِ ہمیں بولنا پڑا عِبْرَحِيمِ تو کیسا حدی ہے قَدْ صَدَّقْ تَرْرُوْ يَا تو انہیں خواب بھی سچا کر دکھا امتحانوں میں تو تو پہلے ہی پاس تھا تو انہیں خواب بھی سچا کر دکھا وہ جذبہ عِبْرَحِيمِ والا ہوگا تو قربانی قبول ہوگی اللہ فرماتا ہے لَنْ يَنَالُ اللَّهَ الْحُرْمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ یہ گوشت جتنا مردی چالیس لاکھ کا جانور لے آئے پچاس لاکھ کا جانور لے آئے لوگوں کے گھروں کے آگے گند مار لیں لائٹیں لگا لیں ساری گلی کور کر لیں لوگ حیران ہو جائیں کہ اتنے جانور کر رہے ہیں دس دس جانور کر لیں بیس بیس جانور کر لیں سارے محلے میں تھر تھلی مچ جائے کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ملاخِنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اگر بلکل چھوٹا سا جانور چھوٹی سی بکری کر لو تقویٰ وہ بلا ہو وہ پہنچتا ہے یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں نا بڑے ہو یا چھوٹے ہو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کیے تمہاری کیا اوقات تھی کہ تم ان کو زبا کر دیتے کسی کی جان لینا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں جان جانور کی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی انشان کی آہم ہے لہٰذا جانور کی جان لینا اس بات کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے یہ تو شکر کریں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لئے قابو میں کر دیئے جانور لِتُقَدْبِرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی قبرِ عَيْبِانِ کرو جب تم بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہو اللہ کے نام پر اس کے گلے پر چھوٹی پھیرنے کے لئے تمہیں اجازت ملتی اگر تم اللہ کا نام نہ لو تم ہوتے کون ہو جانور کی جان لینے والے جانور کی جان بھی اتنی اہم ہے جتنی انسان کی آہم ہے اللہ نے اس جانور کی جان تمہارے لئے مسخر کر دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اس پر اللہ کے کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے یہ جانور تمہارے لئے مسخر کی ہے اللہ وقت پبشر الوحسنین جو ہر دم نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہے ان کو بشارت دیئے یہ بڑے گوشت والے بڑے بڑے جانور چھوٹے بڑے ان کا کوئی چکر نہیں ہے مسئلہ دل کے تقوی کا ہے اور دل کا تقوی کیا ہوتا ہے پلے باندھی کیے نکتہ اور آج کے بعد آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہو گئیں اللہ سے معافی مات میں بھی مانتا ہوں اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہو گئے تقوی یہ ہے کہ اللہ آج کے بعد ایک بھی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی انشاءاللہ جو تیری ناراضگی کا باعث پر سکتا ہے اور اللہ آج کے بعد کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہیں جائے گا جو تیری خوشنوگی کا باعث پر جب ہم اس ایک نقطے پر اس ترجیح نقطے پر زندگی استوار کر لیں گے تو یہ تقوی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج ہی اس بات کی توفیق دے دے کہ جب ہم جانوروں کے گلے پر چھوٹی پھیل کے گوشت کھانے کا احتمام کر رہے ہیں تو باقی زندگی واللہ کی مرضی سے گلارنے کا اہد کر لیں یہی وہ تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے پھر انشاءاللہ قربانیاں قبول ہوں گی اور پھر وہ ایسی قبول ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آ کے دیکھا کرو جس وقت جانور زباہ ہو رہا ہو اللہ دیکھا کرو اور پھر فرمایا کہ جب جانور کا اگر دل میں تقویٰ ہو تو جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معافت اگر تقویٰ ہو اللہ کرے ہمارے دلوں میں تقویٰ اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے ہر کام اس لیے کرنا ہے کہ میں اللہ راضی ہو اور ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہو اگر جانور زباہ کرتے وقت اگر قربانی خریدتے وقت اور قربانی کرتے وقت قربانی کو سنبالتے وقت کسی بھی وقت ہم اللہ کی ناراضگی مولوے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے قربانی کوئی نہیں کی ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا پھر وہ قربانی ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی دعا فرمائے یا رب لکا الحمد ربنا اتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا نابل نار اللہم احسن عاقبتنا فی الامر كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامر كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم رحمتك نرجو فلا تدننا الانفسنا طرف تعین واسلح لنا شأننا كلہو لا الہ الا انتا ولا الہ غیر اللہم اسلح لنا دیننا الذي هو عصمت ومرنا اللہم اسلح لنا دیننا الذي هو عصمت ومرنا واسلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واسلح لنا آخرة التي فيها معدنا واجعل حياة زیادة لنا في كل خیر واجعل المرد راحتا لنا من کل شر اللہم اشتمردانا ورد المسلمین اذهب الباس رب الناس واجعلنا للمتقین اماما اللہم انا نعود بک من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاہت نقمت وجمی ساخت اللہم انا نعود بک من جهد الملائب ذلك الشقائب سوء القضائب شماتت باعدا اللہم قهر قلوبنا من النفاق اللہم قهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخیانة فانك تعال مخائنة العين وما تخفي السلوك اللہم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم اجعل سريرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحا اللہم انا نسالك الهداء والتقا والعفاف الغداء اللہم انا نسالك الهداء والتقا والعفاف والغداء یا حیو یا قیون برحمت کا نستغیث اللہم اینکا فبول تحب العفاف اللہم انا نسالك الهداء اللہم انا نسالك الهداء اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے اللہ ہم یہاں موافق کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کھلے میدان میں جمع ہے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے ہم یہاں تیری مغفرت مانگنے کے لیے آئے ہیں تیری مغفرت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہم سب کو مغفرت عطا فرما دے اللہ ہم سب کو موافی عطا فرما دے اللہ تمام مسلمانوں کو مواف فرما دے اللہ ہم سارے گناہگار ہیں تُسر کو مواف فرما دے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ مواف کر دے اللہ ہمارے اہل خانہ کو مواف فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو مواف فرما دے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو مواف فرما دے اللہ ہمارے دوست احبار کو مواف فرما دے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے اللہ تمام رقومین کی مفرد فرما دے اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق منا لے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خاتب بنا اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا اللہ ہم سب کو دلوں کا تقوی عطا فرما دے اللہ آج کی جانے والی ہماری قربانیاں بھی قبول فرمالے اللہ ہماری ٹوکی ٹوکی نکیاں بھی قبول فرمالے اللہ ہمارے کنا معاف کر دے خطائیں گلتیاں معاف کر دے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرین عطا فرما اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہے ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پرشانی دور فرما اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کچھ اڈک بنا دے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مبتقین کا امام بنا دے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت عبروں کے ساتھ بہترین رشتوں کا مدرس فرما دے اللہ جن بچے بچیوں کی تعلیم کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے جن کے گھربار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ تمام پریشان ہر لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ و حاجلہ عطا فرما دے مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا بندوست فرما دے اللہ مشکوق روزی اور رزق حرام سے بچا لے اللہ رزق حلال بافر عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی کشحالیاں عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوہیوں سے بچا لے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوہیوں سے بچا لے اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشنوں کو نیست اور نابود فرما اللہ ملک پاکستان کے بشنونوں کو نیست و نعبود فرما بلاد اسلامیہ کے بشنونوں کو نیست و نعبود فرما اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ایک اچھا فرما دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سات نصیب اللہم اوفقنا لما تحب و ترضا اللہ مبثیقنا لما تحضہ وطلبہ اللہ مبثیقنا لما تحضہ وطلبہ ربنا تقبل منا اینکا انتا سمیع الالیمتا وعلينا اینکا انتا تباب الرخیم وصل اللہ تعالی على خیر خطین حمد وعنی سحبی المعید آمین آمین برحمت بیعرحم اللہ